دوستو آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی کی وجہ سے گیس کی سمسیہ ہر کسی کو ستانے لگی ہے آج کل کا کھان پان کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ پیٹ میں گیس بننا ایسی ڈیٹی جیسی بیماریاں عام بات ہوتی جارہی ہے گیس کی پریشانی کے پیچھے جو مکھے کارن ہوتا ہے دوستو ہمارا غلط کھان پان جیسے کہ بہت زیادہ خٹا کھانے کی عادت تیکھا مسالے دار بھوجن کی عادت اس کے علاوہ دیر تک جو لوگ جاگتے ہیں پانی بہت کم پیتے ہیں گصہ زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ تنام بھی رہتے ہیں ایک ہی جگہ بہت دیر تک بیٹھنے کی عادت یہ سب گیس قبض پیٹ کے سمسیہ کا کارنہ بن جاتی ہیں اس کے علاوہ کھان پان کی بات کریں تو کچھ دال اور سبجیاں بھی ایسی ہیں جس سے گیس کی سمسیہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو لوگ چائے کا زیادہ سیون کرتے ہیں اس سے بھی پیٹھ میں گیس سینے میں جلن پیٹھ میں درد اس پرکار کے سمسیہ ہونے لگتی ہے بھوک کم ہونے لگتی ہے کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں چکر آنا جیسی سمسیہیں شروع ہو جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو ان سبھی سمسیہوں سے چھٹکارہ دلانے کے بہت ہی آسان سے گھری لپائیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی خاص جانکاریوں کی ڈوٹی فیکشن آگے بھی ملتی رہے تو دوستو سب سے پہلے ویڈیو میں بات کرتے ہیں جیرہ جیرہ کو جو ہے بھول لینا ہے اور اسے تھنڈے پانی کے ساتھ کھا لینا ہے اس سے آپ کو جو پیٹ میں گیس بن رہی ہوگی وہ ترنت ٹھیک ہو جائے گی پیٹ کے درد میں بھی آپ کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا آگے بات کرتے ہیں دوستو دوسرے نمبر پر ادرک اگر آپ کو لگاتار پیٹ میں گیس کی سمسیاں بنتی ہے ایسی ڈیٹی کبز کی سمسیاں رہتی ہے تو آپ کو پورے دن میں یعنی رو جانہ دو سے تین بار جرا سے ادرک کے رس میں اتنا ہی شہد ملا کر آپ کو پینا ہے یہ آپ کی پیٹ کی گیس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا ساتھ ہی آپ کی پاچن شکتی کو بھی مجبوط بنائے گا تیسری نمبر پر بات کرتے ہیں دوستو بیکنگ سوڈا اگر آپ گیس کی سمسیاں سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو آپ کو رو جانہ کھالی پیٹ ایک چمچ بیکنگ سوڈا میں نیموکارس ملا کر پینا چاہیے اسے پیتے ہی آپ کو گیس کی سمسیاں سے ترنت چھٹکارہ مل جائے گا ساتھ ہی کھٹی ڈکاریں آنا بھی پوری طرح بند ہو جائے گی آگے بات کرتے ہیں دوستو لہسون گیس اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے ایسی ڈی ٹی سینے میں جلن ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے لہسون کی ایک اچھی کلی کو منکے کے ساتھ جو ہے چبا چبا کر نکل جانا ہے لیکن اس سے پہلے منکے کے بیج نکال لیں پیٹ کے درد میں ترنت آرام ملے گا گیس میں ترنت آرام ملے گا ایسی ڈی ٹی میں آرام ملے گا آگے بات کرتے ہیں دوستو کالی میرچ کالی میرچ بھی گیس کی سمسیہ کو دور کرتی ہے کالی میرچ کا سیون کرنے سے ناکے وال گیس کی سمسیہ ٹھیک ہوتی ہے بلکہ اس سے حاجما بھی صحیح رہتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے دودھ میں کالی میرچ بلا کر بھی اس کو پی سکتے ہیں دوستو آگے بات کرتے ہیں دوستو اجوائن دو گرام اجوائن کو آدھا گرام کالی نمک کے ساتھ چبا کر کھائیں اگر گیس کے چلتے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ آئیر ویدک طریقے سے پیٹ میں گیس کی سمسیہ کبج ایسی ڈی ٹی آدھی سمسیہ کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سورج گیس و سورج کیپسول کا سیون کریں اس کا ایک ایک کیپسول ایک دم پراکرتک شکتی شالی جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے جو پیٹ میں گیس اپچ کبج ایسی ڈی ٹی درد اور سوجر میں بہت جلدی آرام دیتا ہے لگاتار اس دوا کا سیون کرنے سے کچھ ہی ہفتوں میں آپ کی پیٹ کی سمسیہیں جڑ سے سماپت ہو جاتی ہے آپ کو کوئی سیڈ ایفیکٹ بھی اس دوا کا بلکل نہیں ہوتا باقی دوا کی آدھیک جانکاری کے لئے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریشن میں مل جائے گا دھنیوا دوستوں